دوسروں کیا ہوگا اگر بنگلی دیس کی ٹاپ 5 سیٹیز کو کمپیر کیا جائے نیپال کی ٹاپ 5 سیٹیز کے ساتھ میں تو دونوں ہی کنٹیز میں سے کونسی کنٹی کی سیٹیز زیادہ ڈیولپٹ ہوں گی دیکھیں گے آج کی اس کمپیریسن ویڈیو میں تو گائیس چینل پر نیویور ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور آپ نیکس ویڈیو کا ٹاپک بھی کومنٹ سکسن میں سجست کر سکتے ہیں فلاہ شروعات کرتے اپنے ویڈیو کی بینا کسی دیری کے تو دوسروں نیپال کی بات کریں تو یہاں پر سیٹیز اینڈ ٹاؤنز مونیسیپالیٹی کے انڈر میں انکاوپریٹیڈ ہوتے ہیں مونیسیپالیٹی نیپالی ڈسٹک کی سب یونٹ کو کہا جاتا ہے دوسروں مونیسیپالیٹی ہونے کا بھی منیمم کرائیٹیریہ سیٹ رہتا ہے جس میں سیٹیز کی سرٹین پاپولیشن انفرسٹرکچر اینڈ ریونیو کو دیکھا جاتا ہے جبکہ بانگلدیس میں بھی سیٹی بننے کے کچھ فکس کرائیٹ ایریہ سے ہیں جیسے کی کسی ایریہ کو سیٹی تب ہی مانا جائے گا جب وہاں کی پاپولیشن ایک لاکھ سے اوپر ہوگی ساتھی پاپولیشن کے بیہاب پر بانگلدیسی سیٹیز کو سیٹی کوپوریشن مونیسیپال کوپوریشن اور مگر سیٹی میں کلیسیفائیٹ کیا گیا ہے نیپال میں لگ بگ 293 مونیسیپالیٹیز ہیں جس میں کی 6 میٹروپولز 11 سب میٹروپولز اور 276 مونیسیپال کاؤنسیلز ہیں جبکہ دوسروں بانگلدیس میں 532 آبان سینٹرز ہیں جن کو بانگلدیس میں ٹاؤن کہا جاتا ہے ان کی پاپولیشن لیس دین 1 لیک ہوتی ہے اسی کے ساتھ بانگلدیس میں 43 سیٹیز ہیں جن میں سے 11 سیٹیز کو میجر سیٹی مانا جاتا ہے انہیں یہاں پر سیٹی کوپوریشن کہا جاتا ہے جبکہ دھاکا اکیلی ایسی سیٹی ہے جس کو کس کی لارج بوڈی آف پاپولیشن کی وجہ سے میگر سیٹی کہا جاتا ہے تو گائز سے نیپال کی ٹاؤپ سکس میٹروپولز میں نام آتا ہے کارٹمانڈو، پوکھرا، بھرتپور للیتپور، بیر گنج بیرات نگر سیٹی کا جبکہ بانگلی دیس کی ٹاپ سکس سیٹیز پہ نام آتا ہے دھاکا، چٹو گرام، خولنا، راسائی، گازی پورن سیلیت سیٹی کا دوسروں سب سے پہلے بات کی جائے پاپولیشن کی تو نیپال کی موسٹ پاپولیٹ سیٹی ہے کارٹمانڈو with 15.7 لیک پاپولیشن followed by پوکھرا جس کی پاپولیشن ہے 6 لیک کی جبکہ نمبر 3 پر 4 لیک کی پاپولیشن کے ساتھ بھرتپور سیٹی کا نام آتا ہے بانگلی دیس سے کمپیر کیا جائے یہاں کی موسٹ پاپولیٹ سیٹی ہے ڈھاکا with 2.1 کروڑ پاپولیشن followed by چٹو گرام جس کی پاپولیشن ہے 85 لیک کی جبکہ نمبر 3 پر گازیپور سیٹی کا نام آتا ہے جس کی پاپولیشن 27 لیک کے سمتھنگ ہے نیپال کی لیسٹ پاپولیٹ سیٹی ہے بھرتپور جس کی آبادی 2 لیک 50,000 کی ہے اور یہ سیٹی کوسی پردیس میں استیت ہے بانگلی دیس کی ٹاپ 6 میں سے لیسٹ پاپولیٹ سیٹی ہے سیٹی ہے سیلیت with 5 لیک 44,000 پاپولیشن اور یہ سیٹی سیلیت ڈیویجن میں استیت ہے area comparison guys area wise دیکھا جائے تو نیپال کی سب سے لاجت سیٹی ہے پوکھرا جس کا total area 465 km2 کی لینڈ میں spanning ہے اس کے بعد second number پر بھرتپور سیٹی کا نام آتا ہے جس کا total area 432 km2 کا ہے followed by بیرگن سیٹی with 132 km2 area وہیں بانگلی دیس کی area wise سب سے لاجت سیٹی ہے دھاکا جس کا area 306 km2 کا ہے second number پر 155 km2 area کے ساتھ چٹو گرام کا نام آتا ہے جبکہ guys third number پر کھولنا سیٹی ہے جس کا total area 51 km2 کا ہے دوستو کر بات کریں GDP کی تو نیپال کی سب سے ویڈے سیٹی ہے کٹمنڈو جس کی جڈی پی ہے 12 billion dollars کی جبکہ second number پر پوکھرا سیٹی کا نام آتا ہے with 5 billion dollars GDP and third number پر بیرات نگر کا نام آتا ہے جس کی جڈی پی 2.8 billion dollars کی ہے بانگلی دیس میں سب سے زیادہ جڈی پی ڈھاکا سیٹی کی ہے 213 billion dollars کی followed by چٹو گرام جس کی جڈی پی 58 billion dollars کی ہے and third number پر 53 billion dollars GDP کے ساتھ کھولنا سیٹی کا نام آتا ہے ڈوسو بانگلی دیس کے کمپیریسن میں نیپال کی سیٹیز less populated less developed and size میں کافی چھوٹی ہیں بانگلی دیس کی most of cities میں آپ کو well connectivity better transportation and economic stability دیکھنے کو ملے گی جبکہ نیپال کی ساری سیٹیز بانگلی دیسی سیٹیز سن سبھی پیرامیٹرز میں کافی پیچھے ہیں نیپال کی سہر بھلے اتنے developed نہ ہو لیکن یہاں پر آپ کو cultural significance and سانتی نجر آئے گی نیپالین بانگلی دیس کی سیٹیز ایک دوسرے سے culture language and tradition میں بھی کافی different اسی کے ساتھ بانگلی دیس کی ڈھاکہ سیٹی کو رکسہ capital of the world کہا جاتا ہے ساتھ یہ دنیا کی one of the most populated سیٹی ہے اور ہی گائز کارٹمانڈو کو city of temples بھی کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو seven world heritage sites بھی دیکھنے کو ملیں گی تو گئی سراج کے اس ویڈیو مسئلت نہیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب ہی جو کرنا تو ملتا ہوں دوسرے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی